ارن پوری کے چینل آج تک کے انکر ستنتہ آندولن کو گالی دے رہے ہیں وہ ہمارے شہیدوں کو بھکبنگا بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی اپنے آپ مل گئی شہیدوں کے اس میں کوئی رول نہیں ہے اس طرح وہ ایک پیڑی کو فیک نیوز کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں اور وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ستنتہ آندولن میں جو لوگ شہید ہوئے تھے انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا ہے یہ تو آزادی اپنے آپ ہی مل گئی مہاتمہ گاندی سے لے کے وہ تمام ستنتہ آندولن کے سینانی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس آندولن کے لیے لگا دی اپنی شہادت تک دے دی انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا یہ آزادی تو ملنی ہی تھی یہ بے وجہ کے آندولن کیے گئے تھے یہ بھاشا اور اس طرح کا سندیش ارن پوری کے چینل آج تک سے جا رہا ہے کیا یہ دیشدرو نہیں ہیں یہ دیش کے پچھتر ورشیہ گور افشالی اتحاس پر آکرمن نہیں ہیں پترکارتہ کے نام پر شہیدوں کا اپمان آج تک پر ہوا دیش دیکھتا رہا ارن پوری کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ستنتہ آندولن کو اپانت کیا گیا ارن پوری کو فرق اس لیے نہیں پڑا کیونکہ یہ اپمان بی جے پی آر ایس ایس یا پی اے موڈی کا نہیں تھا یہ تو گاندھی کی وچاردھارہ کا اپمان تھا لہٰذا ارن پوری کو کوئی فرق نہیں پڑا آج تک کے پردے پر اپمان کرنے والا کوئی نیا ویکتی نہیں کوئی نیا نویلہ نہیں بلکہ پرانا نفرتی اینکہ سدھیر چودری جسے دیش کے مان سممان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے تو ستہ کی چاکری سے فرق پڑتا ہے بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکرہ لگے سدھیر چودری کہہ رہے ہیں کیونکہ دتی وشویدو کے بعد برٹین کمزور ہو گیا تھا اس لیے ایسے ہی بھارت کو آزادی دے دی گئی کالے کوٹ سفید کمیز کے ساتھ بلیکن فائٹ کرنے والا سدھیر چودری دیش کا اپمان کر رہا ہے اپمان ان لاکھوں شہیدوں کا کر دیا جو دیش پر مر مٹے اور کہہ رہا ہے کہ آزادی ایسے ہی مل گئی دیش بھکتی کے نام پر جگہ جگہ گلے پھاڑ کر نارے لگانے والے خاموش رہ آج تک پر خود کو سب سے بڑا دیش بھکت بتانے والے نیوز اینکر انجنا اونکشیب شہیتہ سنگھ چترہ ترپاٹی وہ بھی خاموش ارنپوری بھی خاموش کیونکہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے آپ گاندھی کو گالی دیجئے گاندھی کے وچار دھارہ کو آپ کوسیے آپ آزادی کے ان شہیدوں کو کچھ بھی کہتے رہیے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن ہاں صرف اور صرف آپ موڈی سرکار کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے آپ وہ بولیں گے تو دیش دروہی ہو جائیں گے لیکن آزادی کے اندولن میں حصہ لینے والے آزادی کے اندولن کو گالی دینے والے اینکر کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کو سننا پڑے گا اور اس دیش کے بھیتر آزادی کے پشتر سال کے بعد یہ استطیع آگئی ہے کہ کھلے طور پر انگریزوں کی تعریف کرنے والا انکر صدیر چودری دیش بھکت کہلہ رہا ہے نہ کوئی کیس ہو رہا ہے نہ کوئی لطار لگ رہی ہے نہ کوئی پڑتال ہو رہی ہے نہ کوئی آندولن ہو رہا ہے آخر آج تک کے ساتھ دیش کی سکتہ میں بیٹھے لوگوں کو یہ دیش کے شہیدوں کا اپمان پسند کیوں آ رہا ہے سکتہ کی چرنبندنہ میں اتنے گر گئے اور گرنے کی پراکاشتھا تک پہنچ گئے کہ اب آزادی کے شہیدوں کو وہ گن گن کر یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ نے بے وجہ ہی اپنے نام کے آگے ستندرتہ سینانی لکھ دیا کہ آزادی تو ویسے ہی ملنے والی تھی صدیر چودری کا بلیک این وائٹ ان سبھی شہیدوں کرانتی کاریو اور آندولن کاریو کا اپمان ہے جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں سنگھرش کی اور بلیدان دیا ہندو محاصبہ بھاٹی انتا پارٹی اور سنگھ کے آزادی میں اپنے نگڑنے یوگدان کو چھپانے کے لیے وہ کبھی گاندھی کو گالی دیتے ہیں کبھی آزادی کو مفت کی آزادی بتاتے ہیں کبھی پروپگنڈا چلاتے ہیں پرانی رن نیتی ہے سوشل میڈیا پر گردیب سپل صدیر چودری کے اس آپتی جنک ویڈیو پر لکھتے ہیں کہ صدیر چودری کبھی سوچا کہ نیو کا بھاری پتھر کھسکنے سے بڑے بڑے بھون کیسے بھر بھرا کے گر جاتے ہیں کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ برٹیش راج میں بھارت کی کیا جگہ تھی کیا یہ نہیں معلوم کہ دوسرے وشوید میں برٹیش سینہ میں 35 لاکھ سینک تھے اور 25 لاکھ اس میں سے بھارتیے تھے اس لیے بھارتیے سوادھینطہ سنگرام جب سفل ہوا تو برٹیش سامراج کی چولے ہل گئی کیا یہ سوچا ہے کبھی اتنے بڑے دیش میں آزادی کا آندولن گھر گھر کیسے پہنچا صدیر چودری تو سوچیں گے نہیں لیکن دنیا نے خوب سوچا اور سمجھا یوں ہی نہیں نینسر منڈیلا سے لے کر مارٹن لوتھر کنگ تنگ نے مہاتمہ گاندی سے پرنڈ نہ لی یوں ہی نہیں وشو کے 70 سے زیادہ دیشوں میں مہاتمہ گاندی کی مورتیاں لگی ہیں درجنوں دیش آج بھی مانتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی کا آندولن اگر برٹش رج کو کمزور نہ کرتا تو ان دیشوں کو آزادی اتنی آسانی سے نہ ملتی ویسے آپ تو یہ بھی بھول جائیں گے ماننے صدیر چودری کہ انیس سو سیتالیس میں بھارت کی آزادی کے بعد سو سے زیادہ دیش آزاد ہوئے اس میں تقریباً پورا افریقہ بھی شامل تھا ذرا کبھی افریقی دیشوں میں گھوم کر آئیے صدیر چودری سمجھ جائیں گے کہ انہیں آزادی دلانے میں جوالال نہرو نے کیا مدد کی تھی گاندھی نہرو آپ کی تو راشتی وراثت ہیں اس کا آبھار بھارت چھوڑا اندولن کے بعد آزاد ہونے والے زیادہ دردیش مانتے ہیں صدیر چودری آپ کیسے بھارتی ہیں جو خود ہی اس پر پرشن لگا کر بیٹھے ہیں آخر کیوں ذرا سوچئے صدیر چودری کے بھیتر یہ دیش دروہی کیسے جنگ لے رہا ہے آخر کس وچار دھارہ کے پیروکار بن رہے ہیں صدیر چودری موسیقی